اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیر جیسے ہوں گے امید کرتا ہوں آج میں آپ سے تھوڑ سے ڈسکس کرنے والا ہوں آمی لیاقت کے معاملے ارے آمی لیاقت یہاں سے چلا گیا ہے صحیح اس کا انتقال ہو گیا ہے اس دنیا سے چلا گیا ہے آمی لیاقت آمی لیاقت کو ابھی بھی کیوٹر پہ بہت برے رفاظ بولے جا رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ وہ بندہ چلا گیا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے اس دیس سے اس کا معاملہ خدا سے اگر اس نے کچھ کرا بھی ہے گلتیاں کری ہے ہر انسان سے ہوتی ہے کچھ گلتیاں اس نے کری ہے اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو ہم تھوڑی نہ ہیں تیہ کرنے والے وہ تو ہمارا خدا تیہ کرے گا نا اس کا پرسنل معاملہ ہے کچھ بھی ہے ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے کیوں اپنے گناہ میں اضافہ کر رہے ہیں ویسے ہی ہم اتنے بے اتنے گناہگار ہیں کہ ہم کئی کے فرشتہ تھوڑی نہ ہے جو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کئی دوسرے گلت ہیں اب آپ خود بتائیں کہ دوسرا جو کر رہا ہے تو آپ کونسا کام ہو آپ میں لیا کر چک چلو وایس نے ویڈیو وائرل کری ہم نے آگے کس نے پوچھایا اس کو ہم نے پوچھایا آگے کس نے پوچھایا یوٹیوبرز نے پوچھایا آگے ان کو ڈالر کمانے دے انہوں نے ڈالر تو کما لیے مگر اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے یہ سوچا ہے ہم نے کبھی ہر کوئی وہاں ہاتھ مار رہا ہے جہاں پر اس کو مل رہا ہے صحیح ہو گلت ہو بس آ جائے ہمیں اگر وہ بندہ خدا نہ خاصتہ ہے اسی وجہ سے گیا ہے تو آپ کو کیا رکھتا ہے اس کا گناہ ان یوٹیوبرز پر نہیں آئے گا جنہوں نے اس کی ویڈیوز آگے کری ہے یہ گیرک منسان ہوتا ہے اس کی گیرک کو چیلنج کیا ہے آپ لوگوں نے یوٹیوبرز نے میں تو کہتا ہوں اس پر لو بننا چاہیے کہ بس اپنے کام سے کام رکھنا ہے جس کو کرنا ہے کماؤ مگر اپنا کونٹیٹ لاؤ دوسرے کونٹیٹ میں کیوں گزرے ہو اس کی پرسنل لائپ میں کیوں گزرے ہو وہ کچھ بھی ہے وہ ہسی کرتا ہے مزاگ کرتا ہے ہسنا گناہ تو نہیں ہے مسکی کرنا گناہ تو نہیں ہے اس نے خود یہ کنفرم کیا کہ بھئی کہ میں ہستا ہوں مستیوں میں رہتا ہوں وہ کرتا ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کہ یہ غلط ہے کہاں سے غلط ہے ایک طریقے سے یہ آپ کے لئے ہمارے لئے اتنا بڑا لاؤس ہے یہ کہ ہمیں نئی معلوم اور ہمارے چینل حضرات انہوں نے ٹرانمیشن نہیں دی اس کو تھوڑا سا بول لے کا موقع نہیں دیا سب جا کے اس کی وائف کے گھر پہ اس سے انٹرویو لے رہے ہیں اردو ہو گیا بہت سے ہو گئے بہت سے میں ایک کا نام نہیں رہا بہت سے بول رہا ہوں آج میں نے نیوز دیکھی جی ڈی سی کے کون ہے کوئی اببہ وہ ہیں جی ڈی سی کے بڑے ہیں صاحب مجھے نام یاد نہیں آیا رہا ان کا انہوں نے بھی یہی انٹرویو دیا ہے پہلے کتنی موتے ہو گئیں ہیں ہم ایک چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں میں سپریم کورٹ سے یہ اپیر کرتا ہوں اس کے لئے لوگ بنایا جائے ورنہ یہاں کے ہمارے اچھے اچھے ایکٹر چلے جائیں گے یقین کریں آج یہ اس کے ساتھ ہوگا ہے کل ہمارے ساتھ ہوگا پرسو آپ کے ساتھ ہوگا یہ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں میمز ایسے بنتی ہیں جیسے ہوا چل گئی ہے ہوا ایک گھر سے دوسرے گھر تک گئی ہے ہوا اور یہ میمز وہاں بن گئی اتنا فاسٹ چلتی ہے کہ دیکھیں برائی بہت جلدی آجے جاتی ہے اچھائی آرام آرام سے بڑھتی ہے اس لئے برائی راستے بناتی جاتی ہے مگر آپ کے اندر تقویٰ دیکھتے ہیں کتنا برداش ہے آپ میں کتنا ہوئے ہیں میرا خدا بھی اس لئے ہی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو سوارو اپنا لے جا نرم کرو ہمارے نبی کی سننا تو بہتر لو مگر آج کل کی عوام کیا کر رہے بچے کچھ نہیں میں یہ چیز کہتا ہوں جس جس نے ویڈیو جو جو اس نے ڈالی ہیں وائرل ویڈیو جو جو ڈالی ہاں ملیا سکتی ہے وہ پلیس جلیٹ کرو شاید اس سے تمہارا کچھ بن جائے اب جو ہو گیا سو ہو گیا آگے کی تیاری کرو پیچھے مت دیکھو اگر کر دیتے ہو تو بہت اچھا ہے میں نے یقین کرے میں میں نے عامر دیاقت کو کبھی سپورٹ نہیں کیا میں اسی ہے کہ سب کی اپنے پسند ہوتی مگر میں یہ کہوں گا کہ مگر کسی کے بارے میں جب آپ اتنا ڈسکیس کیوں کرتا آپ کے پاس اور معاملے نہیں ہیں آپ دوسروں کے معاملوں میں اتنا کیوں گوستے ہو اپنی رائے سے کونٹیٹ کرو نا صرف اپنا کونٹیٹ لاؤ دوسرے کا کیوں لائے ہو وہ بند